سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائیس فنکشن پیلیس پیرڈائیس فنکشن پیلیس محبوب نگر فرکنے اسمبلی محبوب نگر انڈام سنیواز رڈی نے سٹی انڈیا نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ میں دس سال کے بعد کانگریس کے اختدار میں پہلی مرتبہ تیلنگانہ یوم تاسیس تقریب میں تمام جے ایسی جنہوں نے تیلنگانہ تحریک میں حصہ لیا تھا انہیں اس تقریب سے جور دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی آرس کا دور کے ایسی آر کے ایک کاندان کا دور تھا لیکن تیلنگانہ ریاست عوام کی ہے عوام کی قربانیوں سے تیلنگانہ حاصل ہوا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے دو جون کو پریڈ گرانڈ میں جو پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں عادل آباز سے آرامپور تک جتنے لوگوں نے بھی تیلنگانہ تحریک میں حصہ لیا ہے سب شریک ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ شام میں ٹائنگ برنڈ پر جو سخافتی پروگرام ہوگا اس کے لئے کوئی پاس کی ضرورت نہیں ہے عوام اس میں شامل ہو کر پروگرام دیکھ سکتے ہیں دس سال کے بعد کھلے ماحول میں دو جون کو تیلنگانہ یوم تحصیص منایا جا رہا ہے اور تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام جی ایسیوں کو اس میں مدعو کیا گیا ہے اور پہلی بار جو جی ایسی سے تیلنگانہ مومنٹ میں جائنٹ ایکشن کمیٹیز وہ لوگوں کو بھی بھلا کے اس کا بھی عزت کرنا اور دس سال کے بعد جو کیسی آر صاحب کے حکومت میں وہ ایک پارٹی کا مدع رہا ایک فیملی کا مدع رہا اس کو کھلا کر کے یہ لوگوں کے لئے تیلنگانہ ہے لوگوں کا محنت سے تیلنگانہ آیا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے جو کل جون سیکنڈ کا جو پیریڈ گراؤنڈ میں پروگرام ہو رہا اس میں آجلاباد سے علمپور تک سارے جتنے بھی یہ مومنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا وہ سب آ رہے اور شام میں جو ٹینک منڈ کے اوپر کلچرل پروگرامز ہوں گے اس کے لئے کوئی پاس کی ضرورت بھی نہیں ہے آوام فریلے آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ دس سال کے بعد یہ کھلا ماہول میں جون سیکنڈ کا جو فارمیشن ڈے کھلا ماہول میں ہو رہا ہے اس کا ہمارا سی ایم سب پورا جو تیلنگانہ مومنٹ میں کام کیا ہے اس کے اوپر بھی سوپ دیا یہ کیسے کرنا پروگرام کیا کرنا پہلی بار ایسا ہوا ہے دس سال میں کیوال کیسی آر کے نظریہ میں جو آنا ہے جس کو بلانا ہے وہ بلاتے تھے ابھی وہ پورا قتم کر کے سب پارٹیز کو انوائٹ کر رہے سب جہیسیز کو انوائٹ کر رہے سب جو کیسٹ اورنیزیشن کو انوائٹ کر رہے یہ پورا یہ پبلک سرمانی بنانے کا